میں تو خود ہوں کے در کا گداہ ہوں اپنے آقاہ کو میں نظر کیا ہدوں میں تو خود ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں گفتگو کی سنتیں اور عادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سہن گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرمایا کرتے اور اکثر اہم ترین باتیں تین تین بار دورا دیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محل کے حجم اور سامعین کی تعداد کے مطابق اپنی آواز بلند رکھا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کا آواز حمد باری تعالیٰ سے کیا کرتے دوران گفتگو بھی رب العزت کی حمد و سنہ بیان کیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو خضول گوئی بری باتوں اور بالخطوض غیبت کے عذاب سے درائیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے جو مجھے زبان اور شرم گفتگو کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے نقصان دہترین عز کا پوچھا تو آپ نے زبان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا بھازہ یعنی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی باوقات خاموش طبیت مومن نظر آئے تو اس سے تیز حاصل کرو وہ یقیناً صاحبِ حکمت ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے مشپقانہ ہم عمروں سے رواداری اور بزرگوں سے موت دبانہ وطبو کی تلقین فرمایا کرتے ہیں اس بروشر کے فوائے ایک سو ایک مرتبہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا اٹھارہ اقسام کی سنتوں اور آداب سے آگے ہی حاصل ہوگی ایک سو دس سے زائد سنتیں اور آداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخواندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شاہدیہ اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت عیسیٰ لسواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے دید عمر میرے نزدیک آئیں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں شکر 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 موسیقی